تو دوستو بات کرتے ہیں مدبردیس کے علی راجپور جلے کی اور سب سے پہلے آپ اسکرین پر دیکھ پا رہے ہیں کہ مدبردیس کے مانچتر کی بات کرتے ہیں اور مانچتر میں علی راجپور جو ہے وہ کہاں پڑھ رہے ہیں آپ دیکھ پا رہے ہیں اور علی راجپور کی سیما دو راجو کو لگتی ہے دوستو تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے ایک تو ہیں مہاراشت اور دوسرا ہے آپ کا گچھ راج تو دو راجیوں کے ساتھ میں سیما ساجہ کرتا ہے تو یہ بھی آپ کو تھوڑا سا یاد رکھنا ہے چلی آگے بڑھتے ہیں یہاں سے اب بات کر دیکھ ہر جلے سے کوئی نہ کوئی پرسیدی ویکتی ضرور ہوتا ہے تو یہاں سے ہے چندر شکر راجہ تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے آگے بات کرتے ہیں جنسنکیہ کی تو 7,28,899 ویکتی جنسنکیہ ہے اور شاکشرتہ ہے 36.1% اور سب سے کم شاکشرتہ والا جلہ یہ دوستو 82 ورگ کلومیٹر لنگانوپاد کی بات کریں تو 1011 اور جنسنکیہ گنات 299 ورگ کلومیٹر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں یہاں سے تو ایتیاسی گستل کی بات کریں تو ایتیاسی گستل ہے بوپاور ایجنسی کو 1882 میں بنایا گیا تھا اور سوطنطرطہ پورو علی راجپور جو ہے مد بھارتی ایجنسی کے پرموک تیسیلوں کے روپ میں تو بھابرا جوبت علی راجپور ہے مد بھارتیش کا ایک ماتر جلہ جس کی سیمہ مہاراستو اور گجرات دونوں راجپور سے ملتی ہے یہ کیا جلہ شاکشرت والا جلہ کونسا ہے علی راجپور یہ جلہ فلورائیڈ یوکت جل کے سمشعے سے پیڑی تھے تو یہ بھی یہ کیا جلہ جمجناتی پراتیشت والا جلہ ہی ہے جمجناتی تو دھیان رکھنا ہے پرتیشت والا جیلا یہی ہے آگے بات کرتے ہیں یہاں سے ایتیاسی گستل کی تو بوپاور ایجنسی کو اٹرہ سو بیانسی میں بنایا گیا تھا ساتھ میں سوتن ترتا پورو علی راجپور مد بھارتی ایجنسی کے اپوی بھاگ بوپاور ایجنسی کے انترگت آتا تھا اور بھابرا میں چندرسکر آجات کی جنمستلی یاد رکھنا ہے تیسرا پوائنٹ کام کا ہے سانسکرتی اور بھیل جنجاتی کا ایک چھترکالہ جسے بولتے ہیں پیتورا تو پیتورا چھترکالہ پیما فالیا یہاں بھیل جنجاتی کے پارم پر ایک چھترکالہ ہے جس میں دیواروں پر جانوروں ایم بھاگوان کی چھترکاری ڈرسائی جاتی تھی ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے آگے دے رکھا ہے راجنیتی کی بات کریں تو اندور سنبھاگ کے انترگت آتا ہے اور علی راجپور کو سترہ مئی دوہزار آٹھ میں جھابوہ جلے سے الگ کر کے بنایا گیا تھا اور بھابرہ کا نیا نام آجاد نگر ہے تو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے تو دوہزار آٹھ میں دوستو دو جلے بنے ہیں ایک سترہ مئی کو بنا ہے اور ایک چوئیس مئی کو تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ چوئیس مئی کو کون سا جلہ بنا ہے آڑھ تک اتپادہ کی اندر کی بات کرو تو جو بٹ یہاں کا مان بہت دیشی سچائی پریوشنہ اشتید ہے علی راجپور موہ اتپادن کے لیے پرسید ہے موڑے جسے بولتے نا مرگاہوں میں بھگوریا ہاتھ آرتک گتیویتیوں کا مہتپون کینڈر ہے تو یہ بھی یاد رکھنا ہے اور یہاں کی ارتویستہ میں کرشی مزدور آموں کا ویپار کیا جاتا ہے اور ڈولامیٹ پرموکھنیج ہے تو یہ بھی یاد رکھنا ہے آگے آگے بات کروں کہ علی راجپور بھیلوہ بھیلالہ جنجاتی کا رہوا سے موہ سے بنا پیپدار تھے یہاں کا ان کا خانبان ہے کاجل رانی مندیر یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اور کٹھی وارا افغانی آم کی پرجاتی نور جہاں کے لیے پرسید ہے تو یہ بھی یاد رکھنا ہے کٹھی وارا بھیلو کے چھوٹے گاؤں کو فالیہ کہا جاتا تھا اور لکمنی جو کہ یہاں سے پراشن جین مورتیا پرابت ہوئی ہے اور پہلا آدیوہ سے کھیل ویدیالے تو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ پہلا آدیوہ سے کھیل ویدیالے کا ہے علی راجپور میں اور ساتھ ہی سب سے کم ساکھ شرطہ والا جلہ بھی علی راجپور ہے اور یہاں کی جو شیطرفال ہے اکتیس بہیاسی ہے تو یہ بھی یاد رکھنا ہے دوستو تو آئی ہوپ امید آپ کو سمجھ آئے ہوگا میں ایک لانا ہوتا ہے دوستو میں آپ کو بتا چکا